موسیقی واؤ یہ دیکھئے انڈا اور بھنڈی بن کر تیار ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں، بھنڈی وپس طریقے سے بنتی ہیں تو میں آج کچھ نئے طریقے سے بھنڈی کی ریشپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں یہ اس طریقے سے بھنڈی بناتے ہیں تو میں نے اس کے لیے لیے یہ 500 گرام بھنڈی انہیں بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے اور یہ لیے میں نے میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور یہ چار پانچ لیسن کی کنیا نی تھی اسے بھی باری باری کٹ لیا ہے یہ ساتھ ہری مرچ لیندی میں نے انہیں بھی میں نے بیچ میں سے کٹ لیا ہے لمبائی مرچ اور یہ دو انڈے لیا ہے میں نے ایک ٹاماتر اس کے بھی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے کٹ کر یہ کچھ لیا ہے سوکے مسالے آدھا چمچ حلدی پورڈر آدھا چمچ کٹیوی لال مرچ آدھا چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ زیرا بندیوں کو ہم نے پہلے دھو کر ایک ڈیڑھ گھنٹہ انہیں پنکھے میں رکھ دی پنکھے کے نیچے رکھ دیا تھا اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اسے کٹا ہے تو بندی بنانے کے لیے میں نے یہ کڑھائی گیس پر رکھ دیئے اور گیس کے فلم کو میں کر دیتی ہوں آن کڑھائی میں ڈال رہی ہوں سرسوں کا تیل تیل تقریبا میں ڈالوں گے اس میں سو گرام کے قریب لیو میں تیل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تیل کو بڑیا سے گرم ہونے دیں گے تو تیل بڑیا سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈالتی ہوں سب سے پہلے یہ زیرہ اس میں میں ڈالوں گی لیسن لیسن کو ہم چلا کے اس طریقے سے بھون لیتے ہیں ہلکا گولڈن کلر آ جائے لیسن میں گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس میں ڈالتی ہوں میں یہ پیاس پیاس کو بھی ادھلکل ہلکا گولڈن کلر آنے تک اسے بھونیں گے پھرائی کرنا ہے ہلکا گولڈن کلر آنے تک دیکھئے پیاس میں ہلکا گولڈن کلر آ چکا ہے اس طریقے سے اب اس میں میں ڈالتی ہوں یہ ٹیماتر جو میں نے کٹ کے رکھے تھے ہری مرچویس میں ڈال دیتے ہیں دونوں چیزوں کو ہم اس میں مکس کر کے ہون لیتے ہیں ٹیماتر گل جائیں جب تک ٹیماتر سوفت ہوں گے ہم اس کو ایسی چلاتے رہیں گے ٹیماتر بڑیا سوفت ہو چکے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ سوکھے مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں نمک اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے ہم نمک سب سے بعد میں ڈالیں گے اب اس کو بھی چلا لیتے ہیں ایک منٹ ٹیماتر اور مسالوں کو ہم نے بڑیا سے ایک منٹ بھون لیا ہے اور اس میں میں ڈالتی ہوں یہ بھنڈی نمک سب سے بعد میں ہی ڈالنا ہے کیونکہ نمک اگر ہم پہلے ڈال دیں گے تو بھنڈیوں میں چپ چپاٹ ہو جائے گی اب اسے مسالوں کو اور بھنڈیوں کو ہم بڑیا سے مکس کر لیتے ہیں بھنڈیوں کو ابھی ہمیں ڈھکنا نہیں ہے کیونکہ ڈھکنے کے بعد اس میں پانی سا چھوٹ جاتا ہے اور بھنڈیاں چپ چپی ہو جاتی ہیں اس لیے ہمیں بھنڈیوں کو اسی طرح کھول کے ہی بنانا ہے تاکہ بھنڈیاں کھلی کھلی لگیں اور یہ دیکھئے بھنڈیوں کو ہم نے دو تین منٹ ٹچے سے بھون لیا ہے چلا چلا کے اور بھنڈیاں سوفٹ بھی ہو چکی ہیں اور کھلی کھلی بھی ہیں یہ اب اس میں ہم ڈالتے ہیں نمک ہم نے انہیں ڈھکے نہیں بنایا ہے ایسے ہی بنایا ہے میں اس میں آدھا چمچ سے کچھ زیادہ نمک ڈال لہی ہوں اپنے حساب کے مطابق ڈالنے نمک اس کو چلا لیتی ہوں بڑیا سے پھر اس میں ہم انڈے ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو ایسے بھی بنا سکتی ہیں اگر انڈا پسند نہ کریں آپ چاہیں تو ان بھنڈیوں کو بینے انڈے کے بھی بنا سکتی ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ میں اس میں انڈا ڈال رہی ہوں آپ کو اگر انڈا پسند نہ ہو تو انڈا مت ڈال لیے گا ایسی بنا لیجئے گا ایسے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گی اور اگر انڈا کھاتی ہوں آپ تو انڈا ڈال کے بنا لیجئے اب میں اس میں انڈے ایٹ کروں گی یہ دو انڈے میں نے لیا ہے یہ دونوں انڈے اس میں ڈالوں گی بھنڈیوں میں اب اس کو اس سے چلا لیتے ہیں انڈے کو ہم نے بھنڈیوں میں مکس کر لیا یہ دیکھئے بہت اچھی لگ رہے ہیں بھنڈیاں ہماری بننے کے بعد اب اسے ہم چھ سات منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے ڈھک دیتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھنڈیوں کو چھ سات منٹ ہو چکے ہیں بنتے ہوئے میڈیم فلم پر اور میں نے اس کا گیس کا فلم کو کر دیا ہے آف اب میں کھول کر دیتی ہوں ڈھکنا کھول کر دیکھتی ہوں کیسے بنی ہے بھنڈی واؤ یہ دیکھئے انڈا اور بھنڈی بن کر تیار ہیں دیکھنے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہیں یہ یہ دیکھئے کھلی کھلی بھنڈی ہیں بلکل الگ الگ ایک بھنڈی ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ بھی بنایں بلکل چپ چپاٹ نہیں ہے بھنڈیوں میں ایک ایک بھنڈی الگ الگ ہے میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بوکس میں بتائیے اور بھنڈی کی سبزی کیسی بن کر تیار ہوئی ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ریسیپی ہو تو مجھے بتائیے میں آپ کو وہ ریسیپی بنا کر دکھاؤں گی اللہ حافظ